محسس حاضرین جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا نبی کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کو گناتے ہوئے کہا شاب نشع فی عبادت اللہ کہ وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزارے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے ایسے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے ایک اور آدمی کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا رجل قلبہ معلق بالنساجد ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوتا ہے جس کی توجہ مسجدوں کی طرف ہوتی ہے جس کا دل عام طور پر مسجدوں میں جا کر کے سکول پاتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیا کرتے ہیں دل وہی لگتا ہے جہاں دل کو لذت محسوس ہو دل وہی لگتا ہے جہاں دل کو اتمنان محسوس ہو کوئی بھی نوجوان کبھی بھی اسی عادت کو اپناتا ہے جس عادت میں اس کے دل کو تسکین ہوتی ہو تو جس نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزرے یقیناً اس نوجوان کو عبادتوں کی لذت اللہ نے نصیب کی ہے تب ہی وہ جا کر کے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادتوں میں گزارتا ہے تب ہی جا کر کے اس کا دل مسجدوں میں لگتا ہے مسجدوں سے جڑتا ہے